لوگوں کے لیے انہوں نے پنکج اداس کو کھویا ہے میں نے تو ایک یار کھویا ہے دیرے دیرے پنکج نے اپنی جگہ بنائی اور ساری دنیا میں اپنا نام کیا ہماری دوستی اس دن سے ہے آج تک رہی ہے جانے کا بہت دکھا ہے بہت دکھا ہے لوگوں کے لیے انہوں نے پنکج اداس کو کھویا ہے میں نے تو ایک یار کھویا ہے 45 سال کی ہماری دوستی کئی جگہ ملتے تھے ہم لوگ وقت گزارتے تھے گانا بجانا خوب ہوتا رہا اور ایک اور مشن تھا جو میں نے پنکج نے اور تلت عزیز نے مل کے شروع کیا خزانہ قزل فیسیول ہم نے سوچا تھا کہ نئے کلاکاروں کو ہم پیش کریں اور ہر سال ہم کچھ نئے اُبھرتے ہوئے غزل گائکوں کو پیش کرتے رہیں ابھی تک سو سے اوپر کلاکاروں کو ہم پیش کرتے رہیں یہی کوشش رہی کہ غزل ہمیشہ لوگوں کے دل میں زندہ رہے کیونکہ غزل ایک بہت خوبصورت پویٹری ہے اس پویٹری کا لوگ لطف اٹھائیں یہی ہماری کوشش رہی ہے اور اسی مقصد پر اسی مشن پر پنکج بھی کام کرتے رہے ہیں کہ جانے کا بہت دکھا ہے بہت دکھ ہے قریب 45 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک کانسٹ کیا تھا سرسنگار سنسط کی اور سے رنگ بھون اوپن تھیٹر میں تو اس میں ہم کئی سنگر تھے دو دو غزلیں گا رہے تھے جگجی سنگھ بھی تھے شاہدی شاہد یہ بات قریب 47 48 years پرانی بھوپ اندری جی نے بھی گائیں تھی دو غزلیں اس میں راج ادر مہتا جی تھے انہوں نے گایا سب دو دو غزلیں گاتے تھے تو دیرے دیرے پنکج نے اپنی جگہ بنائی اور ساری دنیا میں اپنا نام کیا ہماری دوستی اس دن سے ہیں آج تک رہی ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت موسیقی